موسیقی 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 irresponsible statement دیتے آ رہے ہیں اور پاکستان جس نے اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بے گھر ہوئے جن کی اپنے نقصانات ہوئے جنہوں نے اپنی جانے دیں اس کے باوجود اور اس وار سے ہمیں کیا ملا میں تو یہ سوال کرتی ہوں کہ خان صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس جنگ سے پاکستان کو تو زیادہ نقصان ہوا ہے اور امریکہ کو کیا فائدہ ہوا یہ امریکہ جانتا ہوگا اگر اس طرح سے ایکیوز کرنا کہ جب آپ اپنے پارٹنرز بنائیں گے پاکستان کو اور جتنا پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس وار اگنس ٹیررزم میں اتنا اور کسی ملک نے نہیں دیا بے شک بے شک بے شک میم آپ میڈم غزارہ سیفی آپ یقین کہہ رہے اس اس بات پہ پوری پارٹیز بھلے نون لیگ ہو پی پی ہو اس بات پہ اگری کرتے کہ پاکستان نے بہت ساتھ دیا ہے امریکہ کا ہمیشہ کے لیے اور اس کی جو جو حرجانہ ہے نا وہ پاکستان نے بھر آئے دیکھ جیسے دیشت گردی جو بھی افغانستان میں جو بھی ہوا وہ ہباری اوپر الزامات آتے جیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے گا میڈم میڈم واقعی میں جیسے جنگی وڈیس انہما اساں کے چھاں ملیو چھاں ملیو اگر اساں چاروں طرف ڈسا ہوں تو اساں جو ہرو برو اساں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ ہے کہ بلکل جی بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر کا جو نے ٹوئٹ کیا ہے ہم اس چیز کو سراتے ہیں لیکن لیکن آپ کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں چلی جاؤں اب یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ میں خدا نہ خاصتہ کسی چیز کی مخالفت کر رہی ہوں اس سے پہلے اتنا ہی اچھا اس سے بھی بڑھ کر اقدام آسی ولی زرداری صاحب نے اٹھایا تھا جب انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی غیر موضوع قسم کی زمان استعمال کی تھی اور ڈرون اٹیک جب کیا کرتے تھے یہ لوگ تو اس کو بند کیا گیا تھا اور سختی سے کہ ہمارے پاکستان کی سرات کو استعمال نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے جو بھی پاکستان کا پرائم نیسٹر ہو یا میڈم نیٹو سپلائے ساری پاکستان میں آتی تھی یہاں سے جاتے تھی کراچی سے اس کو بند کیا گیا یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوا اس کو بند کیا گیا لیکن اچھی اقدام ہے ہم اس چیز کو سراتے ہیں اس چیز کو میں نیگٹیو میں نہیں لے رہی ہوں میں آپ کو ایک سے بتا رہی تھی کہ پیپرس پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے دوسرا یہ کہ ٹرمپ اس کی زبان سے اور اس کے کہلانے سے اور بے جا موقع جو کہنا ہوتا ہے اس کے بغیر سوچے سمجھے وہ بات کر دیتے ہیں تو اس کی اپنی عوام بھی اسے بڑی نالہ ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بہت وہاں کے لوگ تو ناراض ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے جو پاکستان کے لئے الفاظ کہہیں ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ایک پیچ پی ہوئے ہیں اور دونوں کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے ٹھیک ہے یہ بات کہہ سکتے ہیں پاکستان کے واقعے میں محبت سخت کو ہے بڑا سخت رد عمل آیا دیکھیں پاکستان کی جو زمین ہے جو مٹی ہے وہ ہم سب کی ماں ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے عوام ہو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کیلئے کہہ دیں ہزاروں قربانیاں ہم نے دی ہیں انہی کی دوستی دوستی کے چکر میں جی دوستی کے چکر میں تقریباً بچتر ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں پھر دوسری بات ہے انہی کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو دہشتگردی کا جو رواج ڈالا اور دہشتگردی جو شروعات ہوئی وہ انہی کی دوستی کے بدولت ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر تشتری میں رکھ کے اور سجا کے کچھ دے رہے ہیں تو ہمیں پوزول میں نہیں دے رہے اور پھر اوپر سے دیتے تھے ہمیں کبھی انہوں نے نہیں دیا وہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں وہ اپنے شلٹر کے لیے دیا کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے دیا کرتے تھے ہمیں کبھی کوئی احسان نہیں کیا اور نہ پاکستان پر کوئی وہ احسان کریں اور نہ کر سکتے نہ پاکستانی گورنمنٹ اور نہ پاکستانی عوام ان کی موتاج ہے میں کہتی ہوں پاکستان کی عوام بلکہ سربراہوں کو ان کی آنکھ ڈال کر بات کرنی چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ قوم مردہ قوم نہیں ہے اچھا سیر آپ سے پوچھوں گی جسے ماشاء اللہ زہرہ بیریسٹر آئے ہو تاکہ انہیں سبینی نازو کے ہوندی ہوئے انہیں امیٹمنٹ سے آئی نہ ہوندہ ہیں انہیں کانون نہ ہوندہ ہیں انہیں جے بارے میں تاکہ ودھی کہوئے نے سون دیا ہے پرڈی سیکیرٹری امریکن پرڈی سیکیرٹری آیا پاکستان دفتر میں ہوتے آیا انہیں احتجاج بھی سیکیرٹری آیا انہیں پانے یو ڈسیگری کھے ہو تا پاکستان اسہاں جو ہمیشہ ساتھ دینو آیا ملہب جکو دونال ٹرم چھے ہو پاکستان کرنی میں ساتھ دینو آیا پرڈی سیکیریٹری ہتے چھوئے تو تا پاکستان اسہاں ساتھ دینو آیا ملہب یوٹن ہانے انہیں انہیں بھی واتو آیا تا تا انسر چھا چھا چھو ہندو تو واقی میں صدر ہکڑی گالتو کریں ملہب یوہب یو اسے پانچہ مانوں یا پانچہ نمائد اور بھی گالتا کرن سلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحی مہا سمجھے تو اسے پاند نپیا کن کہ دونال ٹرم صاحب کو کیا کے لئے دارہ خود کریں سو سریسی جی تھی یا اسے پاند نیوہب کہ دیوال ٹرم نے سر پاند نپیا کن اسہاں گیا سو سو سر گزی جنم میندن کا مناسب اکتر پاند نگ لوگ پاند ایک صحر لگے گا کیونکہ اگر کوئی ملک ہے اگر کوئی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے ادھر لوس کیا ہے وہ ہمیں حقیقت ہے بھائی ہمیں پہلے ہی ہمارا پر کشمیر کھلا ہے جہاں ہمیں پرابلمز ہیں ہمیں یہ بھی کھلا گیا سالوں سال کھلا رہا ہمارے میں بھی کھلا گیا دو مور دو مور دو مور ہمیں بندے مار دیا سب کچھ کر دیا دو مور پچھ کھلا گیا ہمارے ساتھ سے زیادتی ہو گئی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بات اچھی ہو گئی پیٹی آ کے گورنمنٹ نے پہلے ہی بول دیا تھا حقیقت ہے بالکل نکل کیلومور کیلومور دو مور کیلومور ہمیں نوکسان ہو رہا ہے اب اور کتنا نوکسان سائیں گے مطلب علمہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈونالڈ ٹرپ کچھ بھی کہے کیونکہ ان کی اپنے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے تو ہم کیوں لیتنا اچھا میڈم غزالہ سیفی آپ سے پوچھوں گی جیسے ابھی سیکریٹری بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ڈونالڈ ٹرپ نے جو بھی بات کی ہے وہ تو ایک سائٹ پہ رکھ لے پر انہوں نے ایک بات بول دیا بتا دیا لکھ بھی دیا کہ پاکستان نے بہت ساتھ دیا ہے بہت قربانیاں دی ہے تو میڈم یہ تو ہمارے لئے پوزیٹیف سائن ہے کہ امریکنز اٹلیس وہ ایکسپٹ کرتے ہیں پاکستان کی قربانیاں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سب ایکسپٹ کرتے ہیں اور ان کا ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ایک کانٹری ہیں اور ہمارا جو ہے یہ اگر انہوں نے ایک سویٹ دیا ہے تو ان کو ہمارے پرائم منسٹر نے خبردار کر دیا اپنے چویٹ سے کہ وہ آئندہ ارسپانسپل سٹیجمنٹ نہیں دے سکتے ہمارے بارے میں کیونکہ ان کو ایڈ کا جواب پتھر سے ملے گا اگر وہ اس قسم کی جواب آ دیں جسان ایک چھوڑا ملک ضرور ہے اور یہاں کے کتنے سارے پاکستانی ہیں جو کہ امریکہ میں کام کر رہے ہیں عزتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اور وہ ان کو سراتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے قابل لوگ خود موجود نہیں ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں قابل لوگوں کو تو اگر وہ اس طرح سے اس نہج پہ لے جائیں گے جگرے فرساد کو اور ایسے ملک کو لڑکا رہیں گے کہ جو ان کو ایسے لوگ پراہم کرتا ہے جو ان کی ملک پہ چلاتے ہیں اور جو ان کے لیے پارٹنر رہا ہے war against terrorism پہ تو ظاہری بات ہے ایسا سربرا جو کہ لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور الیکشن لڑکے اور جس کی اب آئے ہیں تو وہ ان کو مودور جواب انہوں نے دے دیا اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی جس میں بات بگڑے کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا ٹینس ہی نہیں ہے کہ ہم سپاپاوت سے جھگڑا لیں یا اپنے نیبت کے ساتھ گربر کریں ہمارا صرف یہ ہے کہ اصولوں کی اصولوں پہ ہم رہنا چاہتے ہیں اور انصاف کی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لوکل ہو یا زبردست زبردست واقعی میں اصلا جو مقصد کو نہیں ہوتا اصلا پانجے اصلا جا اتحادی ملکنن سا جھگڑوں کیوں پر اگلین کے بھی خیال کرنے کا پہ ہے خیر ناظرین فلال وقت ہے بریک جو بریک آپ کو اصلا ڈسکس کناسی ملیشیا جو دورو تھی رہے وائے یو اے یہ جو بھی کافی سکسسپل دورو چوانتا تھی چکو واہے انہت اصلا ڈسکس کناسی اس سے گھڑ رہے چاہے موسیقی 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 اس کی ڈیٹیل کیا ہے ایسے بیٹھے ہوئے تو سمر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو اپنے گھر کی چیزیں فضول میں تو اٹھا کے نہیں دوں گی اس کی کوئی ٹرمز ان کنیشنز ہو دیکھیں پیپرز پارٹی کے لوگ ہیں یا پوزیشن کی باقی دیگر جماتے ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کم از کم ان دوروں کی ڈیٹیلمنٹ تو بتائی جائے نا ان کو بتایا تو جائے نا کہ کس ٹرمز ان کنیشنز پہ قرضہ لیا گیا یا لیا جائے گا یہ کیا شرائط ہیں شرائط تو بتانی چاہیے نا اب یہ کہیں کہ جی دورہ کامیاب ہو گیا بھائی آپ کہہ رہے ہو نا آپ ہر چیز میں دیکھیں عوام کے نمائندے ہیں جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں آپ انہیں اعتماد میں تو لیں کیونکہ پہلے آپ خود ہی کہتے تھے کہ ہر ہر چیز میں نے آپ کو بتلانی ہے عوام کے سامنے کرنی ہے تو جو نمائندے ہیں تو وہ بھی عوام کی نمائندے ہیں نا صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ جو شرطیں ہیں یا جس حساب سے قرضیں ملتے ہیں وہ چھپا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کچھ بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پیسے چاہیے جی پاکستان کو پیسے چاہیے وہ تو حقیقت ہے خزانہ کیوں خالی ہے عوام مالک مکان ہے ہاں ٹھیک ہے ہم ٹیننٹس کو بلاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں دوزہ پولیٹیشنز ٹھیک ہے پانچ سال چار سال چھے سال جب آپ کا ٹیننٹ چلا جاتا ہے اور ٹیننٹ گھر کا رنگ نہیں لگاتا کھڑکیاں توڑ کے جاتا ہے تو آپ صحیح کرتے ہیں یا تو آپ اس ٹیننٹ سے لے لے پیسے اس کے پاس ٹیننٹ نہیں ہے آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہے ہم زہرے بینک سے قرضہ لیں گے ہمارا مکان تھا ہم نے قرائے پہ دیا جب پرانے حکومت پرانے قرائے دار چلے گئے وہ ستیاناز کر کے گئے تو ہم پیسے تو لیں گے کہیں نہ کہیں سے ہماری جب میں تو اتنے اردب انت نہیں پڑے ڈالرز میں پاکستان کی بات کہیں تو یہاں کی عوام بینسٹی دار تو ہیں تو ہم نے آپ کے پاس کانونی حساب چاہے بہت سالی چیزیں کانفیڈنس میں ہوتی ہیں ہونے بھی چاہیے ہیں آپ کے گھر میں کچھن کمینت میں نہیں ہوتی ہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کے بیگم کی بیچ میں ہوتی ہیں آپ بچوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں وہاں سیکرٹ وہاں کنفیدنشل اور تیم پر بتانے کی باتیں وہاں کو کچھ نہیں ہوا کہ آپ کے پوریم میں آکے کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ ہم نے یہ اس لئے کیا ہے میں تو اس بات میں بھی غلط ہوں کہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو ہر چھوٹی چیز میں آکے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا ہے تو یوں ہے آپ کیا ہے آپ کی اپنی 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 اپنے بیچ میں نہیں ہے کچھ دفائین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں الیکٹی اس لئے کیا ہے کہ وہ اپنی پروفاؤنڈ ویزڈم میں ہمارا خیال رکھیں سر جی تو آپ اور ہمارے جسی عوام کہہ رہی ہیں پر یہ جو پیپلز پارٹی نو نہیں پتا ہے وہ کیا کریں اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں سر تو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں سر جی لازم ہے نہیں سر آپ بتائیں گے نا آپ بتائیں گے نا اس سے پہلے بھی ہوتا ہے ہم بتائیں گے تو ہم بتائیں گے تو تو کیا ہوگا سر جھوٹ بتا دو سے کیا مطلب ہے سر یہ سر آپ نے یوٹے پاری بات کر دی آپ نے پیروکار نکلیا تو میڈم غزالہ صاحبہ موسید نیازی صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرزے تو مل رہے ہیں پر ٹرم سر کنڈیشن تو بتائیں اسے ہی آپ لوگوں کو کرزے نہیں رہے ہیں موسید نیازی صاحبہ موسید نیازی ساکتا کنین موسید نیازی صاحبہ موسید نمید نمید چاہی خدا موسید وہڈا ہے جوں ملی وہاں نہیں ہے تو چیکن بالسٹ ہے انا بتى ہے بلسٹ ہے چیکن بالسٹ ہے لازم ہے انہا بڑھας چیکن بالسٹ کیا علاوہ تھیو تھوڑی کو انداز ہاں تھا وہ بجٹ میں بتائی گا حالانہ بجٹ میں کوئی نہ بتائی گا حالانہ بجٹ میں بتائن ہے کہ پہلے بھی بٹان ہے اور بجٹ میں بتائی گا جی ہترا ہے اروار پر پانی ہے تو بجٹ میں یا رو گورنمنٹ جوہاں نون جی بھی ہے پچائی تھی نہیں میرے پچائی پیٹی آئی جو موقفی ہو یا ہے اسا بودھائندہ ضرور صحیح پر فیلال اسا جا دورہ حدیلیاں اسا ہی کم کرنے جو جنہیں حالات بہتر تھیں اسا ہرشے بودھائندہ صدر آریف علوی صاحب بٹے دی پہنو چھو تو 29 نومبر تاہی ہرشے کلیر تھی وین دی تا اسا ساوڈین میں چھا چھا کئے ہو سی بہتہ کن کافی نہیں صورتerinったہ نیییی، چھو کنے یینی ایک باتاتات stat Lum آج ماں چاہایا کہ یہ کوئی نہ گلاس مجھو آئے سبانے چوانا یہ سمرج ہوئے بھائیا تو وہ گالا ہے کہ مجھے باہر چوان تھا ماما مجھے پڑھن جلائے نا دل نہ تو چھے جنرمہ دھڑکا رہے ہیں چھے نا ماما ماں تھا یہ کوڑ گا لائے تپہ وہ انہیں کہ چھاؤں تو یہ یوٹرن ہے نا کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی پولیٹیشن میں امیدہ پولیٹیشن آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتا دیں گے جی نوے دین ہے جنف نا دیکھے نوے دین ہے نوے دین ہے نوے دین ہے پر وہ نا جو پانجو کمنمنٹ ہوئی کام ہے گھٹ آئے کچھ بھی نہ ہے انہی ہاتھی پانجا دعویٰ ہویا پانجا دعویٰ ہویا پانجا دعویٰ ہویا جو دعویٰ چھاہا ہے جیان آئے مہینہ کو نہ دیا تب پیٹرول مانگا ڈیزل مانگا گیس مانگی بجلی مانگی یہ سب تا مانگائی تھی وینا اور چڑھے گی کیوں آئے چاہ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی پہری گورنمنٹ میں بھی یہ سب گورنمنٹ یہ چاہمان تھا کہ خزانہ خالی آئے تو وہاں غلط آئین یہ سہی آئے یہ تا غلط ہے اس کو ٹائم تو دین نوے دن میں کہا جاتا ہے پانجے ہو دعو نا نیسو میڑا مستدین نے گالتے مانڈ اس اگری قدم نیسو کچھ بھی ہو جے ایماران خان صاحب یہ گال بھی کلیر کے انہوں نے پارٹی جنمائندہ بھی ہر چنل تھی ویڈیفینڈ کن تھا تو جنہیں ایسا حکومت میں آیا اس تنہیں خبر پہی تہتے تو سب کچھ خالیا پوہ ساں سعودین میں کاریاں کئیوں وری 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 انہوں نے جو چوڑا آئے تو سعودین پورا تتھرن جو نا so ویٹ فور 29 نومبر سعودہ انہوں نے چھاہتو تھے پو عدیب ویٹ کم سے کم دو سال دے کم سے کم کم سے کم دو سال کم سے کم سوال سوال پوچھ رہے ہیں پانچ سال سے سوال پوچھ رہے ہیں ابھی وہ آئے ابھی ہیں اور ان سے سارے سوالات ہو رہے ہیں دو سال سے پہلے کچھ مت پوچھے ہیں میڈم غزالہ صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کی ہے میڈم غزالہ جی میڈم غزالہ مسلم نیازی صاحب یہی کہہ رہی ہے کہ چلے آپ نے کرزے تو لیے ہیں پر جو terms and conditions ہیں ایسے فری میں تو کرزیں نہیں ملتے نا وہ تو اٹلیس بتا دیں کہ کون سی چیز گروی رکھی ہے کیا ٹیمس ان کنڈیشن ہیں جس حساب پہ ہمیں کرزیں مل رہے ہیں سعودی عرب سے ہو گئے چائنہ سے ہو گئے کچھ نہیں گروی رکھا نا کوئی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے ان کو ڈرے میڈم دیکھئے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں جب کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنے کی اتنی نہیں ہے کہ ہماری کچھ چیزوں کے اندر کانفیڈینشیالیٹی امپورٹنٹ ہے اس کا اور وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ ان ممالک جن کے ساتھ ہمارے رابطیں ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمیں اس وقت سپورٹ کیا ہے کاس طور پہ اس وقت چائنہ کا اور بہت سارے اور چیزیں ہیں جو وہ ہمیں بہت ہی اچھا پاکیج دیا ہے انہوں نے ہمیں اور اس میں ہمیں زیر بار نہیں ہونا ایکنومکلی ہم ایکنومکلی ساؤنٹ ہمیں کرنے کیلئے انہوں نے یہ ہمیں سہولیات دی ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی جلد پتہ چل جائیں گی اور جب تک کہ ہمیں کامل سے نوٹفیکیشن نہیں آتا میں ان تک تک ہم آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے وہ چیزیں آجہ یہ ملیشیا کا دورہ بھی ہو رہا ہے اس سے کچھ امیدیں ہیں جی بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ ملیشیا کا دورہ بھی ہمارے لیے بہت بھیکری لے کر آئے گا اور اس میں بہت اچھے ہم ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی کیونکہ ابھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کرپشن اور ایکنومک کنڈیشن کو ٹھیک کرنا ہے اسی پہ پھر بات ہوگی دیکھئے جتنی بھی جتنی بھی اورگنیزیشنز ہیں ان کے اندر انتہائی کرپشن ہے انتہائی یعنی کہ انہوں نے پیسوں کو عربوں روپے کا تو ورڈ ایسا ہے عرب کتنا ہوتا ہے کتنے زیروز ہیں جن لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ زیرو کی سپیلنگ کیا ہے انہوں نے عربوں روپے نگل لیے اور نگلتے وقت انہوں نے ڈھکار بھی نہیں لی اور انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ قوم کا پیسہ کھاتے جائیں گے اور کوئی پوچھے گا نہیں جب کھا پی کے ابھی حضم بھی نہیں ہوا تو الحمدللہ عمران خان آگئے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ملک اور قوم کا پیسہ کسی کی جید میں نہ جائے تلکہ وہ ملک اور قوم کے لیے ہی استعمال ہو hope so hope for best میڈم آپ ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین بریک کھاپو آئیم ایف جی کے شرطوں ہیں انہوں نے بارے میں گالہی ناسی لڑیوں سک شرطوں آئے ہیں جی کہ آوام بھوگناواری ہے ایسا سکر رہے جو ویلکم بک ناظرین جی میڈم مسید نائی صاحبہ تاہاں کو چو پیا تاہاں کی میڈم غزالہ میری بہن غزالہ بہت اچھا کہہ رہی ہے کہ ہم ملک کے لیے بڑے ہمیں جہاں جہاں دورہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں یہ بات خوش آئین ہے کہ اگر کامیابیاں انہیں حاصل ہو رہی ہیں لیکن یہی عمران خان صاحب تھے اور ان کی پوری ٹیم تھی جو یہ کہتی تھی کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے جو کشکول لے کے میں کشکول کو توڑ دوں گا جو دوسرے ممالک میں جائے میں خودکشی کر لوں گا پھر دوسری ایک چیز اور کہ جو لوگ یا جو حکومت قرضے لینے لگے یا مہنگائی کرنے لگے تو سمجھ لے کہ وہاں کوئی گڑ بڑ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہاں کون سی گڑ بڑا جو مہنگائی کی امبار شروع ہوئے ہیں ہر چیز میں شروع ہوئے ہیں میڈم یہ نہ کہیں کہ میں نے کہا کہ میرے چیئرمن چیئرمن اور کوچ چیئرمن دونوں کا کہنا ہے کہ جہاں پوزیٹیو کام ہوگا وہاں اسے اپریشیٹ کریں گے اس کا جواب لیتے ہیں میں کیوں تائم کم ہے نا غزارہ سیفی صاحبہ دیکھیں آپ سے سوال پوچھ لیا ہے میڈم اسرد نہازی نے تو آپ ان کو ریسپونڈ کرنا چاہیں گے یا میں دوسرا سوال کروں یہ باتیں یہ ہر پروگرام میں کر رہے ہیں تو اس باتوں کا کیا جواب دینا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ایک عورنرابل پرزن ہے جنہوں نے کبھی دو روپے کا کبھی خود ورز نہیں کیا وہ اتنے عورنرابل ہے کہ جب وہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور اس پہ اپنے پروگرام کیلئے اپنے شاکت خانم کیلئے پیسے کلیکٹ کرنے ہوتے تھے تو وہ ایک پانچ گھنٹوں کے اندر اکسی نوے کروڑ جمع کرتے تھے اور یہی عوام ان کو دیتے تھے تو جو لوگ پی ٹی آئی میں نہیں بھی تھے وہ بھی دیتے تھے تو ایک آدمی اس کے لئے تو بیڈم سب نہیں دیئے ہیں اس کے لئے تو سب نہیں دیئے ہیں یقین رکھتی ہو کہ یہ بہیمانی نہیں کرے گا اس پہ ایسے سوال اٹھانا میرے خال میں یہ بھی ایک کرہ کی انتہائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیحے میڈم اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت سوال ہو چکے پھر جو آئی ایم ایف شرطیں رکھ رہا ہے میڈم اس سے بھی ہمارے بجلی کے ریٹس بڑھ سکتے ہیں گیز کے بڑھ سکتے ہیں پیٹرول اور زیادہ بڑھ سکتا ہے جی ایسٹی ٹیکس اور زیادہ بڑھ سکتا ہے بات ہی چل رہی ہے اور ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے وہ سفت کڑی شرطیں رکھ رہے ہیں جس کو معنی نہیں گیا ہے آپ یہ بھی تو پڑھئے نا کہ معنی نہیں گیا ان شرطوں کو وہ ڈال رہے ہیں تو اس پہ اب آپ دیکھئے ملیشیا کے بعد اس کو شاید ہو جائے اور اگر نہیں ہوتا تو ہم شاید اتنے خود کتیر ہو جائیں کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ایم ایف پہ فردر آگے ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کرنے پڑیں گے اوکے 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 باقی میں سر تاہاں کا بچہ دن فاروق صاحب باقی میں جسو ایم ایف پٹے اگر جسان جی پریویس گورنمنٹ سے کہ رہیوں اگر مثال وٹھاؤں تا ایم ایف مکرزو ہی ہم ملی ویں تو صحیح امران خان جی گورنمنٹ گالی ہوں ہلنٹی ہوں نیگوشیشن جی کے بھی مسلائن نیگوشیت ہوگا اگر نیگوشیت ہوگا ہمیں ضرورت ہے ہم کیا کریں ہمیں پر بات ہوئی اگر ہو سکتا ہے ملیشیا نے بھی مارے ساتھ دیا کیونکہ ماضی میں ہم لوگوں نے بھی ملیشیا کا ساتھ دیا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے ہمیں اپنے پر بلیم جو پہلے والے چھوڑ کے گئے ہیں اس کے اندرہ ہم نیگوشیت کریں گے ہم اگر دیکھیں گے ہمارے فانانس منسل ساتھ دیکھیں گے ہمیں پر بلیم ہو رہی ہے افکورس یہ بھی نیگوشیتیڈ ہم اپنی عوام کو ظاہر ہے عوام کو خوش بھی رکھنا ہے خوش بھی رکھنا ہے خوش بھی رکھنا ہے خوش بھی رکھنا ہے جائرہ عوام کو خوش رکھنا ہے اور یہ بھی نیگوشیتیڈ ابھی فائنل نہیں ہے یہ ٹاکس آگئی آن اچھا جی ٹاکس تھا ہلانتی ہے ٹاکس چل رہی ہے تو ابھی اسے یہ نہیں ہو گیا وہ ہو گیا پیسے نہیں دیا انہوں نے فرانے کیا یہ ایسی کلکسٹیں مان لیا ایسی شرائیں مان لیا جو ہمارے اس میں نہیں آتا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ٹو ارلی ٹو ارلی اچھا میڈم واقعی میں ہر میڈم جی کا گال آئے تھی تو سگے چھو جلی سو آئی میف پوٹے ونیڈ جی کا بھی گال آئے انہوں نے پروسس کے سلولی ہلایا ہو تو ونجھے ٹھیکا آئیں چھو تو ونجھے تب می بھی ملیشہ ماں چاہوں جان میڈم غزالہ صیفی بیگال کی می بھی می بھی پوٹی تو سکے آئی میف دیون جانی ضرورت نہ پوٹے اچھی بات ہے اگر نہ جانا پڑے تو ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہے جانا پڑے تو ہو سکتا ہے اور کم ہو جانا پڑے گا تو آئی میف کے پاس جانے سے پہلے ہی اتنی ساری شرائطیں مان لی خود ہی منوالی امام سے پٹرول مہنگا کب ہوتا ہے انہی کے شرائط کی مطابق پٹرول مہنگا ہو گیا گیس مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی ٹھیک ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا اور میڈم میڈم نہیں جب پیپلس پارٹی دوہزار آٹھ میں آئی میڈم نہیں اس سے پہلے ہو چکے اب اور ہوگا میڈم دیکھیں وہ پہلے ثابت کر چکے کہ ہم آپ کے بغیر مہنگا کر سکتے تو جب آپ کہیں گے تو پھر کر لیں گے کوئی مسئلہ تو نہیں آپ لوگوں نے 110 روپے پہ پٹرول کیا تھا 106 روپے پہ پٹرول کیا تھا دولر جو 60 روپے تھا آپ دولر کو کہاں پہنچا لے آپ لوگوں نے مشرق نے 60 پہ چھوڑا تھا آپ تو ایسے پر لگے ہیں کہ وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا آپ دولر کچھ نہیں مہنگا اس وقت اس وقت بھی یہی مشکلات تھی دیکھیں یہ کرسی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ یہ پھول تھے یہ پھول تھے جب آکے بیٹھتے ہیں تو پہلے چلتا ہے کہ اس میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے اب انہیں پہلے چلے کہ کانٹے ہیں تو وہ ریلائز کر رہے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں بوسی گورنمنٹ غلط تھی تو ایسا نہیں ہوتا ہے میڈم ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے بیٹھتا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں اور وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی ان کے ساتھ نرلالی نہیں ہو رہی ہے نا نیسو ہنن پہلی ہی چاہے ہو چیہے آساں ٹھیک ہے گالی ہوں کہیں اس وعدہ کیا حاصل پر جنہیں ایسا آیا ہی ہوں حکومت سنبھالیا ہے ملک کا جو حال تھوڑو پہتے کرے چکا ہے پریویس گورنمنٹ جی ان کا پہلی ہی چکا ہے نا پرویس مشہرف جنہاں پیپس پارٹی آئی انہوں نے پیپس پارٹی بھی چھے ہو سب نہیں چھے ہو یہ ہی حال ہوئی ہوں ٹھیک ہے نا انہوں نے پیٹرول بھی چھے ہو تھا پیٹرول بھی عالمی ساتھتے بھی مانگ ہوئی ہوں پہری انہوں نے امران خان صاحب اسے دومر صاحب چھے ہو کہ دیکھو پیٹرول جو ہے نا 45 فٹ اور 50 کے بیٹوین جو ہے نا یہ لوگ لے رہے ہیں زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ ہم اسے کم کریں گے بولا تھا نا تو اور فلور پہ بولا تھا اب کیا مطلب ہے اب پتہ نہیں ہے کہ کم ہونا چاہیے زیادہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت تو گہرے تھے 40 فٹ کم ہونا چاہیے اور اب تو بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے پھر سر واقعی میں سر 100 پیٹی ہے جی گورنمنٹ آئی ہے پیٹرول گیس وہ ہی ودھائے ہوئے وہاں پیری ہی ودھائے ہوئے وہاں ہے آئی میں یہ بھی شرط رکھیا تھا ملک میں کرپشن جو حالا انہا لائے بھی لا جو کانون تا سخت کرے چھڑے ہو کہو ہاں انہا کہو پو ظاہر آگر ماشاءاللہ کافی سار ایڈا مانو آئیں جن کرپشن میں پی ایچ دی کرے چکا پو انہاں جو چھا تھیں تو سر مسئلہ تحلن تھا چاہے ہو تو وہنے پولٹیکل وکٹمائزیشن کہی تھی پی پی انہوں نہیں کلیر تھی چاہے پولٹیکل وکٹمائزیشن بھائی میں بھائی میں شرط رکھیا کانinkو چائے سگے آی مaires کی خبر ہاں ہاں انہوں نے پی انہیں 90 ڈیوڈ اس نے کہا وہ ساتھ ہے جنگید کریں تناس چوتے ہیں ہاں ہمیں کانا چاشے سگے اس نے کہا کہ کہ کانا چاہے ہوں کانا چاہے ہوں نو چاہے پیدا نو چاہے نو چاہے آپ پیدا کی مطابق چاہے پہلے ہم نے قیلتایا ہی ہیں 2008 سے بہت خرابیا ہوئی ہے ڈالر ساڑھ پیتا اس کے بعد دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ گیا اس وقت میری صرف یہ گزارش ہے آج کا program was fantastic program but as far as attacking the present government is concerned I don't think they don't deserve any attacks not at this time اب چوبیس پچیس مہینے دیں پھر آپ خدا نہ خواستہ کو گھڑ پڑھو تو آپ کو kritیسائز کیجے گا یہ تو ابھی وہ foreign poverty اور جی ایک ساڑ میں آپ پہنچ 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 گیا یہ تو آنکھیں یہ foreign tours ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں cabinet بنی ہے ڈس ہزار دوسرے کام ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اتنے ساری prime minister house چھوڑ دیا چھوٹے سے اس میں آگے guest house میں آگے انہوں نے شروع میں آگے وہ کام کی ہیں وہ open night تو نہیں ہوئے تھے so give him some time give this government time I'm not saying give Imran Khanna time give the government time give the cabinet some time سر کون اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں یا خدا نہ خاصتہ time نہ دیں سب time دے رہے ہیں دیکھ زہری باتیں بڑھا ہے تو کیوں نہیں کہیں گے سر دیکھیں عوام کو ان سے بہت زیادہ امیدیں تھی آپ نے خود کھڑے ہو کر contain میں امیدیں دلوائیں ایسے نہیں ہیں آپ کو پی ٹی آئی کا پروگرام کر دیجئے سر اس پر طریفوں کیلئی کر دیجئے میڈم آپ کو دیو رسپیکٹ نہیں سر تو گرمنٹ کی بات کر رہے زیادہ پاکستان کی گرمنٹ ہے سر 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 وہ پی ٹی آئی دیکھیں عائی میں پی ٹی آئی کو جو انہم وہ نہیں دینے جاری کرزا وہ پاکستان کو دینے جاری ہے اور پاکستان کی عمر نوے دن نہیں ہے عائی میں بلکر صحیح ہے کہ ہمارے پاس corruption ہوئی ہے عائی میں بلکر صحیح ہے کہ ہمارے پر تررررزم ہوا ہے because of the past government that's harsh but true میڈا میاد حقیقت نہیں ہے سر گورمنٹ نے لیکن جو گرزے لینے جا رہے ہیں جو گرزے لینے جا رہے ہیں تو شرائط تو ان سے رکھی جائیں گی previous گورمنٹ سے تو نہیں ہوں گی شرائط سے نہیں ہوں گی اس گورمنٹ نے اگر کوئی corruption کی ہے اس گورمنٹ نے کوئی تررررزم کی ہے ابھی تیسٹاری آپ خود کے رہے ہیں شرائط لوگوں کے لئے شرائط لوگ ہیں شرائط لوگوں کے لئے انشاءاللہ زندگی سیتھلی بڑی ویٹناس اگرد ہوں ڈاسم دیجازت اللہ خیس شکریہ 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 شکریہ